ہیلو ایفریون ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کو بہت زبردست روز فیس کریم روز فیس ٹونر اور روز باڈی سکرب بنانا سکھاؤں گی اور یہ چیزیں میں آپ کو فریش فلاور کے ساتھ خود توڑ کر میں جو گارڈن سے لائی تھی اس کے ساتھ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی یہاں پر جو میں نے چیزیں بنائی ہیں بہت ہی اورگینک اور بہت ہی افیکٹیو ہے چلے جی ہم سب سے پہلے ٹونر کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے جو پھول توڑے تھے گارڈن سے لے کر آئی تھی ان کو اچھی طرح سے واش کر لیا حالانکہ یہ دیسی پھول ہوتے ہیں اور خوشبودار ہوتے ہیں ان میں زیادہ کیمیکل وغیرہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ان کو واش کر لینا چاہیے تو یہاں پر میں نے ان کو واش کر لیا ہے اور ایک علیہ دا باول کے اندر میں ان کی پتیاں توڑ کر ڈال رہی ہوں تو یہاں پر ہم اس کی تمام جو پتیاں ہیں تو ہم پورے فلاور کا یوز نہیں کریں گے صرف ہم ان کی پتیاں کا یوز ہی کریں گے تو یہاں پر میں نے باری باری تمام پھولوں کو توڑ لیا ہے اور ساتھ ساتھ میں ان کو توڑ رہی ہوں ساتھ ساتھ ہی میں ان کو واش کر رہی ہوں تو یہاں پر میں نے تمام جو پتیاں ان کو واش کر لیا ہے اب ہم نے ایک پٹیلا لینے ہے اس کے سینٹر میں یہاں پر میں نے پیالی رکھ دی ہے اور یہاں پر تمام پھولوں کو میں نے سائڈوں پر رکھ دیا ہے اور یہاں پر تھوڑا تھوڑا ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے تاکہ جو اس کے اندر ہیٹ پیدا ہو اس کی وجہ سے تو روز وارٹر ہمیں زیادہ سارا مل سکے یہاں پر وہ کوٹوری فٹ نہیں آ رہی تھی تو میں نے اس کی نیچے والی کوٹوری اٹھا کر اس کے اوپر اس کو سیدھا کر کے رکھ دیا تھا اب یہ فٹ آ چکی تھی اب میں نے اس کو چولے کے اوپر چڑھا دیا ہے اور آپ دیکھیں گے جب اس میں سے سٹریم نکلنا سٹارٹ ہوگی تو ہم اس کے اوپر کافی ساری برف ڈال دیں گے برف ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس کے اندر سے ہیٹ نکلنا سٹارٹ ہوگی تو اوپر سے جب اس کو جو ہیٹ نہیں ملے گی مطلب یہ جو ڈھکن ہے اس کے اوپر جو برف رکھی ہے یہ تھنڈا ہوگا تو نیچے سے جو ہیٹ نکلے گی اس کی سٹریم پیدا ہوگی اور بہت زبردست ہمیں روز وارٹر مل جائے گا یہاں برف بگل چکی ہے اب میں اس کا ڈھکن ہٹاتی ہوں اور دیکھتی ہوں ہمیں کتنا روز وارٹر ملا ہے تو یہاں پر ہم اس کا جو ڈھکن ہے اس کو ہٹائیں گے اور دیکھیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کافی سارا روز وارٹر جمع ہو چکا ہے بہت ہی اوریجنل بہت ہی اورگینک اور اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ نے خود ہی اس کو بنانا ہے اور خود ہی اپنے فیس پر لگانا ہے تو آپ کا دل کتنا مطمئن ہوگا کہ آپ نے خود بنا کر اپنے فیس کے لئے اوریجنل چیز آپ نے یوز کی ہے یہاں پر جی ایک کپ روز وارٹر کا ہمیں مل چکا ہے اب میں نے اس کو تھنڈا کیا اور سپری بوتل کے اندر ڈال دیا ہے یہاں پر میں اس کے اندر کچھ پتیاں بھی شامل کر دوں گی اور یہاں پر زبردست ہمارا اوریجنل ٹانر ریڈی ہے اب ہم بنائیں گے اس کی فیس کریم یہاں پر جو ہم نے نیچے والے جو فلاور بچے تھے اور اس کے ساتھ جو ارک تھا اب ہم اس کی بنائیں گے فیس کریم اور ہم اس کو اچھی طرح سے بلینڈر کے اندر دار کر بلینڈ کر لیں گے اور اس کا ایک سمودھ سا جو پیسٹ ہے وہ ہم بنا لیں گے اب ہم نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اب ہم اس کو سٹینر کی مدد سے سٹین کریں گے اور اس کا جو نیچے والا پانی ہے وہ ہمیں صرف چاہیے اس کو ہم جتنا ہم نے چاہیے ہوگا اتنا ہی نکال لینا ہے اور یہ جو پلپ ہے اس کو ہم نے پھینکنا نہیں ہے اسی ہی کا میں آپ کو باڈی سکرب بنا رہا سکھاؤں گی ایک ہی چیز سے ہم تین چیزیں بنا رہے ہیں تو آپ کا جو ٹائم ہے وہ زیادہ ویسٹ ہی ہوگا تو ہم اس کے اندر دو سے تین ٹیبل سپون بیسن ڈالیں گے آلمنڈ آئل ڈالیں گے اور آلویرا جیل ڈال دیں گے اور تھوڑی سی دھیں بھی شامل کر دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور مکسنگ ہم نے کرتے جانا ہے اور یہ دیکھیں ہماری بہت ہی زبردس سی فیس کریم بن کر ریڈی ہو چکی ہے آپ نے اس کا ٹیکسچر چیک کرنا ہے کہ یہ نہ زیادہ پتلی ہو نہ زیادہ گاڑی ہو اب ہم اس کو کلین سے کنٹینر میں ڈال لیں گے یہاں پر ہماری جو کریم ہے وہ بن چکی ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے فیس کو دھو لینا ہے پھر آپ نے اپنے فیس پر ٹونر کا سپری کرنا ہے آلویرا جیل لگانی ہے اور پھر آپ نے اس کریم کو پلائے کر لینا ہے جب یہ کریم آپ کے چہرے پر اچھی طرح سے جذب ہو جائے گی تو پھر آپ نے اپنا جو فیس ہے وہ ٹھنڈے پانی سے دھو لینا ہے تو آپ نے اس کریم کو ہفتہ لگاتار یوز کرنا ہے پھر ہی آپ کو اس کے بیس ریزلٹ ملیں گے دونوں چیزیں آپ نے کٹھی یوز کرنی ہے ٹونر بھی یوز کرنا ہے اور آپ نے کریم کو بھی ساتھی یوز کرنا ہے اب ہم بناتے ہیں روز باڈی سکرپ یہ سکرپ بہت زبردست ہے جو آپ کی سکن سے میل کو چل نکال دے گا آپ کی سکن کو کلینے کلیر کرے گا داگ دھنبوں کو دور کرے گا تو ہم نے جو پل بچایا تھا اس کے اندر ہم چابلوں کا آٹا شامل کر دیں گے اور تھوڑی سی دہیں شامل کر کے اور تھوڑی سی گلاب کی پتیاں ڈال دیں گے کیونکہ یہ باڈی سکرپ ہے اور باڈی سکرپ میں پتیاں بہت زبردست لگتی ہیں اور یہاں پر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ ہمارا بہترین سا باڈی سکرپ بن کر ریڈی ہے آپ نے اپنی باڈی کے اوپر اس کو اچھی طرح سے مساج کرنی ہے چار سے پانچ ویٹ آپ نے مساج کرتے رہنا ہے اور اس کو آپ جب اتاریں گے تو آپ کی سکن سوفٹ شائنی اور سمود ہو جائے گی یہ ہے کہ آپ کو یہ تینوں ریمڈیز بہت پسند آئی ہوں گی اوکے گائز اللہ حافظ